موسیقی 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 بس تیرا نام رو مقید تیرا لیے ہوا ہے رب ہینا نیسا کیا ہوا ہے موسیقی جناب ویلکم بیک اور اس وقت ہم واپس آ چکے ہیں اور وقت ہو چکا ہے میرے پاس دس بچ کے اکیس منٹ اور آپ کے ساتھ میرا ساتھ اس وقت تک ہو چکا ہے جناب دس پندر منٹ کے ساتھ آپ کا میرا ہو چکا ہے اور راج کے دن میں ابھی تک I don't know I don't know What you guys have on your mind پہلی دفعہ ہوئا ہے کہ میں نے پوچھا ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک صرف یہ ہی ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے کوئی ناچھنا گانا کوئی ہونا چاہیے اور اچھا چلیں عدب سے نکل کر بے عدبی کی جانب بڑھتے ہیں تھوڑا سا بے عدبی قسم کی باتیں کرنا شروع کہہ دیتے ہیں یہ آج کا لائٹ ٹرنڈی ہے نا ٹرنڈی ٹرنڈی چیزیں چلتی ہیں وی آئر آلویس لوکن فور سامتنگ نیو ایسے نیو سے مجھے یاد آیا آج کا لائٹ بہت جا رہی ہے اوہ مائی گاڈ جیتنا کوئی برا حال ہے نا اس وقت لوڈ شیٹنگ کے حوالے سے بہت ہی صبح سے شام اب تو وہ شیر جو ہے نا پسینیں گر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ شیر بے اختیار جبان سے نکل آتا ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی روشنیوں کے بغیر تمام ہوتی ہے بہرحال جی لیٹ اس ٹاک آباؤٹ لیٹ اس ٹاک آباؤٹ کہ ابھی کرنڈ سیچویشن جو چل رہی ہے ہم تھوڑا سی سنیرے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیٹ میں آج کیوں گائز کہ اگر آپ کے پاس شانس ہو اگر آپ کے پاس کوئی شانس ہو کسی سے کوئی فیٹ چینج کرنے کا Instead اور spouse کوئی شانس ہو کیا مل جائے ایسی بادشاہت آ جائے یا ایسا کو موقع مل جائے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے اور تب ابھی موڈرم ورڈز میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک دن کے پریزیڈنسی آ جائے یا پرائم نیسٹر شیپ آ جائے تو آپ کیا کرنا پسند کریں گے آپ کیا چاہیں گے کرنا اس وقت خلاف توکو یہ آسر کے میسیج نہیں آیا اور مجھے ایسا کی طرف سے میسیج ریسیب ہوا ہے جس میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس ناکھت آ جائے تو یقین کرو میں سب سے پہلے جو ہے نا تمہیں پکڑ کے ماروں گا اور تمہیں زبردستی اٹھا کے لے جاؤں گا ہفتے ایک کی چھٹیوں پر یا یہ تو بڑا چھوٹا کام بتایا نہیں کچھ اور tell me something different یا ایک مندے کے لیے نہیں فرد واحد کے لیے نہیں تم میرے لیے بات نہیں کرو تم دینیلی بات کرو کہ تم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہو یا whatever the land is it doesn't matter کہ کوئی بھی ہے آپ کے فینٹسی کی کوئی دنیا ہے فرق نہیں پڑتا آپ کے ذہن میں بنائی ہوئی ہے آپ کی imagination کا ایک ورلڈ ہے what you gonna do there what you wanna do there کر آپ کیا چاہوگے وہاں پہ plantation کرنی ہے گھر بنانے ہے barrier towns بنانے ہے defense بنانے ہے schools بنانے ہے hospitals بنانے charities کرنی ہے کیا کرنا ہے کیا مطلب کیا کوئی reform کروگے نیاین لاؤگے کیا چاہوگے ادھر کرنا کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں موسیقی 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 آپ کی طرف سے کمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کوئین کہتی ہیں پاورٹی ختم کروائیں گی وہ پاکستان سے کوشش کریں گی اور اس کے بعد پورا پاکستان صاف کروائیں گی ویل 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 آنسو کہہ رہی ہیں ای وان ٹو بی سپر من کو خدا کا نام لو بی بی تم لڑکی ہو سپر من کیسے بن سکتی ہے پہلے اس چیز کا میرے جواب دو موسیقی 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 جی جناب ہمیں جوائن کیا ہے عرفان نے جوائن کیا ہے عمر نے جوائن کیا ہے حیرہ نے جوائن کیا ہے اور حیار نے جوائن کیا ہے اور بھی کچھ لوگوں نے ابھی ابھی جوائن کر کے مجھے محسن کیا ہے اور بھی کچھ لوگوں نے جاندے ہیں موسیقی جی جی جیجی ساتھ میں کہ شرک کرو گا میں نے چینج کر دیا ہے بیر خیال کریں بارمار بارمار ڈیمانڈ آنے کے وجہ سے میں نے سوچ ہے ٹوپک ہے ٹوپک ہے کہ اپی بھی تینج کہ آپ کو چینجھ دوسری کے لیے پاکستان پاکستان اگر نہیں ہے اگر آپ پریشانی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کوئی فینٹسی کچھ بھی ذہن میں کوئی بھی جگہ کوئی بھی ملک ہے تو وہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے اپنے ملک میں What you have on your mind What you gonna do for the people of your country What you wanna do for yourself What you wanna do for the betterment of your country What you have on your mind آپ کیا کرنا چاہیں گے اپنے ملک کے لیے تو یہاں پر لوگوں نے خیر کمنٹ بھی کیا Thank you very much آپ لوگوں نے ٹاپک کو پسند کیا ابھی سٹل میرے ذہن میں آیا میں نے سوچا ہے ہر کچھ تو بات کرنی ہے ابھی پھر بات کرتے ہیں چناب یاسر کے کمنٹ آگیا یاسر کیا کہتے ہیں آپ آنسو کے بارے میں Well بڑی خوبصورت بات کی ہے یاسر آپ نے یاسر کہتے ہیں کہ بھائی جان وہ دیکھیں نا اس کا تو پہلے ہی نک جو ہے پریشانی کے وجہ سے اس نے آنسو رکھ لیا وہ ایسی سوچوں کو سوچ ہوچ کہ اس کے آنسو نکلتے ہیں وہ جہاں پہ بھی ایسی بات کرتی ہے لوگ آگے سے ایسی جواب دیتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے مزہ نہیں آیا ویسے کچھ اور بھی بات کرو چس نہیں آئی جڑا پنجابی چکیز ہے چس نہیں آئی کیا یاد آگیا اور اکشوں کے پیچھے لکھا ہوں دا رولتے گئے ہیں اے تھے رول نہیں گئے اے تھے میسے تیرے پڑھتے لیا پاس چس نہیں آئی کچھ چسالہ میسج ہونا چاہیے ویل جی آمر نے میسج کیا ہے اور آمر کہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں سب سے پہلے پاکستان میں پولش کا نظام بہتر کروں گا ویل تینکی ویری مچ آپ نے بڑا اچھا میسج کیا اور بڑی اچھی آپ نے شیئرنگ کیا آئے 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 جناب حیاء نے میسج کیا ہے اور حیاء مجھے میسج کر کے کہہ رہی ہیں کہ جی اگر میرے پاس اختیار آئے گا تو سب سے پہلے میں ملک سے سیاسی پارٹیوں کو ختم کر دوں گی بی بی خیر ہے خیر ہی ہے نا یہ نام آپ کا تو نہیں ہے نا فیک نیمی رکھا ہوا ہے نا اچھی بات ہے فیک نیمی رکھیں ہاں پارٹی والے پیچھے پڑ جاتے ہوتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں ہاں بھائی کی طرف سے میسج آئے ہیں نعرے لگاتے میسید ہے ان کی طرف سے انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد کیا بات ہے پاکستان کو انقلاب کی ضرورت ہے نہ کوئی نوازی نظرداری نہ عمران خان ہو سکتا ہے ہمیں کوئی انقلاب فرانس آئیے آفاق بھائی انقلاب فرانس او مائے گاڈ انقلاب فرانس آپ کو بتا ہے بڑی 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 خون علودہ قسم کی جو ہے نا بلانڈ شیڈنگ اس میں بہت زیادہ ہے ہر جگہ پہ لوگوں کو مارا گیا اور باہر باہر مارا گیا پہلے ایک گروپ نے انقلاب لے گیا ہے تین طرح کی کٹیگریز تھی ایک لوئر کلاس تھی ایک میڈل کلاس تھی پھر اس کے بعد ایک اپر کلاس تھی اور انقلاب سٹارٹ بھی کس طرح ہوا تھا جس میں وہ ایک شہزادی نے کیا کہا کہ یہ لوگ باہر کھڑے محل کے کیوں احتجاج کر رہے ہیں تو اسے کسی نے بتایا کہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس بریڈ نہیں ہے تو وہ کہنے لگے یہ کیک کیوں نکھا لیتے ہیں اس طرح کی باتیں اب ہوتی رہی تو اس کے بعد پھر وہاں پہ انقلاب آیا اور پھر سارے امیروں کو نکال نکال کے انہوں نے چوک میں لال آ کے ساروں کی گردنیں کٹی بڑا بہت زیادہ بلڈ شد اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کے بغیری معاملات کو آسان کر دے اور آسانی کے لیے دعا مانگنی چاہیے ہمیں ہر جگہ ہر انسان کے لیے ویسے انقلاب فرانس میں ہمیں کارل مارکس جیسے بھی چہرے ملتے ہیں جن کی آج جو ہے فلسفی وہ ڈویین اف سوسائیٹی بہت زیادہ ہم پڑھتے ہیں اینیویز اینیویز مجھے ٹاپک پہ بات کرنے ہوں فلسفہ نہیں سنانا میں خود فلسفہ سے تک چکا ہوں ہر کوئن کی طرف سے میسیج آیا ہے کوئن کہتی ہے کہ جی چانس جنڈرز ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے نہیں آپ نے اچھا اچھا پوائنٹ ہے آئی لائک اٹ آئی لائک اٹ ان کے لیے کوئی قانون بنواؤں گی کچھ تبدیلیاں لاؤں گی آئی لائک اٹ آئی لائک یہ تھاٹس ابھی بڑھتے ہیں جی نیکس ٹریک کے طرف اور ٹریک پلے کرتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں پھر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تھوڑا سا میں بھی اپنے آپ کو انرجائز کروں تھوڑا سا کچھ خواب بھی لوں نا ضروری ہے موسیقی 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 تیری بارشیں بھگائیں مجھے تیری ہوایں بہائیں مجھے باتنے میں زمینے چل پڑی ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں میرے دل مبارک ہو یہی تو پیار ہے میرے دل مبارک ہو یہی تو پیار ہے مبارک ہو یہی تو پیار ہے ایسا لگتا ہے کیوں تیری آنکھیں جیسے آنکھوں میں میری رہ گئی کبھی پہلے میں نے نہ سنی جو ایسی باتیں کہ گئی تو ہی تو ہے جو ہی طرف میرے تو تجھ سے پڑے میں جاؤں کہاں میرے دل مبارک ہو یہی تو پیار ہے میرے دل مبارک ہو یہی تو پیار ہے موسیقی موسیقی جہاں پہلے پہل تو آ ملا تھا موسیقی 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 جہاں پہلے پہلے میں موسیقی 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 سلام علیکم ویلکم بیٹ جناب اور کافی زیادہ میرے پاس میسیجز آئے ہوئے ہیں اور کیا میں مطلب مطلب لگ رہا ہے میں نے آج شاسی قسم کے کوئی ٹاک شو شروع کر لیا اور میرے سے جھگڑا شروع کر دیا یاسر آپ میرے سے جھگڑا غلط کرتے ہیں میرے بھائی میرے دوست ٹھیک ہے تمہارے جذبات کو میں قدر کرتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب دیا ہے تم میرے گرہ بان کو پکڑ دیں کوشش کرو میں نے کوئی ٹاک شو نہیں کر رہا ہے تم کو پلٹیشن ہوں میری بات سنو تسلی سے میری بات سنو میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا تاکہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آپ ایسے نہیں کرتے ایسے نہیں کرتے میری بات سنیں میرے دوست میرے بھائی یہ ایسے نہیں ہونے والے کام جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے مار دیں اسے یہ کر دیں اسے وہ کر دیں اچھا اچھا سا سوچیں اچھا اچھا سا کرنے کی کوشش کریں کر بھلا ہو بھلا آپ بھلا کرنے کا سوچیں گے تو بھلا ہو بھلا ایسے نہیں ہوتا آپ تو جو ہے مجھے لگ رہا ہے آپ مجھے مارنا شروع کر دیں گے اگر سامنے آگئے میری بودی تیار ہو رہی ہے پگلی کہتی ہیں کہ بودی تیار کروا دیں کیا بات ہے آپ کی افاق کہتے ہیں جیڈیشل سسٹم ٹھیک کرو اوکی ٹھیک ہے جی ابھی ابھی سٹینڈنگ آرڈرز جاری کرتے ہیں جی ایک تھوڑی سی کنفیرم وہ تھوڑی سی دور کرنی ہے کچھ لوگ کسی چینل پر سن رہے ہیں کچھ لوگ کسی چینل پر سننے ہیں کچھ لوگ کسا میں یوٹیوب کے تھو اور کسی کے ساتھ مطلب میں فیس بک کے تھوڑ اور ایک دو اور جگہ پر کنیکٹ ہوتا ہوں کوئی ایپ کے تھوڑ بھی سن رہے ہوتے ہیں ایپ بھی اویلبل ہے آپ کو دانلوڈ ایٹ ایمیزون پر ہے اور یہ ویب سائٹ پر بھی آ جائے گی کچھ وہاں سے سن رہے ہوتے ہیں کچھ چینلز ہیں جہاں پر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کو سمجھ نہیں آجی ہوتی ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے اور اس طرح پریشان ہونے کے بات نہیں ہے جو بھی جو بات کرتا ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو اتنا کوئی علجنے کی ضرورت نہیں ہے جی امارہ کے میسیج آیا ہے اور امارہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے پاس کبھی موقع آئے تو میں پاکستان کی ساری جتنی اہم بڑی بڑی وزارتیں ہیں ساری خواتین کو دے دوں گی کیوں ہمیں کا مسئلہ ہے ہمیں کانٹے لگے ہوئے یا ہم مطلب کہنا کہہ چاہتی ہیں آپ آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ آپ ساری خواتین پھر آج سے باہر کام کیا کریں گی اور ہم گھر میں بچے پالا کریں گے ہم گھر میں کھانا پکائیں گے جھاڑو پوچے لگائیں گے آپ ہم سے یہ کام کروانا چاہتی ہیں آپ مجھے ذرا سمجھائیں تو صحیح اس بات کی آپ کے پیچھے لاجک کیا ہے ہمارا آپ نے کمال کر دیا چلیں چھوڑے ذرا باتیں ابھی مجھے پکھلی نے ایک میسج کیا ہے آپ کے اسی کمیٹ پہ انہوں نے کہا ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں نا مرد دوسروں کو برداشت کر لیتے ہیں اور عورتیں نہیں کرتے ہیں آپ کے تو پلان فیل ہو گیا ہے کوئی اور پلان لے کے آئے چلیں جائیں شاہ باش پوچھ کہیں جس سے بھی پوچھا تھا اس بے وکوف کو جا کر دو تھپڑ لگائیں اور اسے کہیں کہ پلان تو اچھا دینا تھا بستی نہیں ہو گئی جناب پڑھتے ہیں جی اگلے میسج کی طرف اگلا میسج کی طرف سے آیا ہے جناب میں نے آپ کو پہلے بھی بنا کیا تھا آپ مجھے واتش ایپ پہ مت میسج کیا کریں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے مجھے جب میں آن ائر ہوتا ہوں تو وہیں سے کہیں پہ میسج کیا کریں آن لائن آکے آپ کو شرم فلکہ نہیں آتی لیکن باہرحال میں پڑھ دیتا ہوں اب میں پڑھ رہا ہوں دوبارہ نہیں پڑھوں گا نوید نے وہ میسج کیا ہے نوید کہتے ہیں کہ بھائی اگر میرے پاس ایک دن کی طاقت آ جائے تو میں یقینا آپ انڈیا کی فلم کے اندر اب پتہ نہیں کونسی فلم تھی جو بھی تھی بارا جس طرح انڈیا کی فلم میں اس بندے نے کیا تھا اپنے ملک کے اندر حالات چینج کیے تھے اور پولیٹیشن سکرپٹ پکڑے تھے اسی طرح میں بھی انہیں پکڑ لوں گا خواب نہیں دیکھی دیں انہیں مڈیا خواب آج باہر آجا نا جی نا ہم لوگ نہ پلان کرتے ہیں نہ دورپنٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہم انجوائے کرتے ہیں کمال کرتے ہیں اور جمال ہی کمال ہے لے نوید آپ نے تو فلم کا نام نے لکھا تھا فلم کا نام بھی آگیا نائک فلم کا نام تھا میں سمجھ رہا تھا آپ کھل نائک بننا چاہ رہے ہیں شرم کریں یار وہ تو بڑا اوچھا قسم کا بندہ نہیں تھا شروع میں وہ جس کے پاس سارا سمندر تھا پھر بھی وہ کہتا تھا ایک بون پانی میری پیاس ہے کتنی عجیب بات ہے ہاں وہ پھر یاد آگے نا وہ کڑی پوائم سی ایک وہ گورے نے لکھی سی وارٹر وارٹر ایبریویر بچ نو جو آپ ٹو 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 ٹ ganz او گال سے منہ لگ دا ہے او پوائم او جڑی گورے دی سی نا وہ اس نے اپنے گانے میں کروٹ کر لی تھی یس اچھا اچھا نیل کپورس وہ موچھو والے ہیرو کی مووی ہے اچھا 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 اس طرح کا بندہ اس پہ اس طرح کی چیزیں سوٹ نہیں کرتے جناب آیت کی طرف سے میسیج آیا ہے آیت کہتی ہے کہ اگر میرے پاس اختیار آئے گا تو میں سکول سسٹم بہتر کروں گی اور کو ایڈوکیشن سسٹم کو تو میں جو ہے جتنے کیا لکھا ہے ہاں اچھا یہ جتنے ویلیجز گاؤں والی سائٹ ہے ایدھر جو کو ایڈوکیشن کے بارے میں غلط فہمی آئے اسے دور کروں گی بی بی یہ بھی خوابوں خیالوں کی باتیں ہیں آپ کو بتا بہت ساری انجیوز آلیڈی کام کر رہی ہیں جو سٹم بہت ساری انجیوز آلیڈی کام کرنے کی باتیں ہیں جو اس سے زرور گیا ہے جو لایچسی سے زرور گیا ہے جو اس سے زرور گیا ہے جو آئے س ParentV sie کے اجرے ہیں جو مطلب باتیں ہیں جو مطلب باتیں ہیں رے والے والا اینجیوز آلیڈی کام کرنے کی مطلب باتیں ہیں جی جناب افاق کہتے ہیں موچھے ہوں تو نتو لال جی جیسی پرنا نہ ہو اگلی آپ کو کوئی میرے سے ذاتی دشمنی مطلب آپ کیا چاہتی ہیں کرنا آپ میرے ساتھ کوئی پھٹا لگانا چاہ رہی ہیں کہ آپ بھی خواب و خیالوں کا ہی پوچھا ہے کس کو مل جانی ٹھیک ہے ویسے آپ کی بات لوجیکل ہے کافی لوجیکل بات یہ ٹھیک ہے جی کیا نام تھا آیت بالکل جب آپ کو ملے تو بلکل آپ یہ کریں یہ بلکل ٹھیک کہا ہے یہ خواب غفلت کا شکاعت یہ خواب و خیالوں کی باتیں یہ ہو سکتے ہیں لیکن صرف خوابوں اور خیالوں جی جناب ایک اور میسج شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے ٹریک کی طرف سرمت کی طرف سے میسج آیا ہے سرمت بوئے کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک دن کا نظام حکومت آ جائے تو میں سارے پیر فقیر خانے بند کرا دوں گا خدا درنا علیہ بھائی کی ہو گیا خیر ہے کیا دل جلے کیوں ہیں سارے آپ لوگ مطلب اپنی اپنی ذات کو آگئی کیوں رکھتے ہیں میں ابھی اس پر واپس آکے بات کرتا ہوں ایک ٹریک پلے کرتے ہیں اور اس کے بعد میں واپس آتا ہوں پھر اس پر بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ موسیقی مجھے یہ گانا کافی پسند ہے تو سوچا میں نے کیوں نہ یہ آج ٹریک آپ کے ساتھ شہر کیا جائے آن ایر تو اجوائے کریں اس نمبر کو آج بھی رائٹ بیک آفٹر دس ٹریک مجھے یہ گانا کافی پسند ہے تو ساتھ شہر کیا جائے مجھے یہ گانا کافی پسند ہے تو سهلا شکرت علیہoudی موسیقی 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 کمون اگر آپ کے ساتھ کسی چیز میں بیڈ ایکسپیرنس ہوا ہے تو اس کا حیال یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ وہ بیڈ ایکسپیرنس ہوا ہو تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو صرف ایک اس چیز کو سامنے رکھ کے پوری ہی چیز کو خراب قرار دے کر آپ اس کے خلاف چلے جائیں اور این ممکن ہے مطلب اللہ کی ذات بڑی ہے وہ کچھ میں کر سکتی ہے تو این ممکن کل کو آپ کو گیا ایسا موقع مل جائے اور آپ اسی طرح بلنڈر مارنا شروع کر دیں گے آپ دیکھیں اگر آپ کی ذات کو نہیں پسند کوئی چیز جیسے کہ سرمت نے بلانچ میں کمنٹ کیا تھا ٹھیک ہے میں آپ کے جو بھی آپ کی سوچ ہے آپ کے آئیڈیاز آپ کے تھوٹس ان کی قدر کرتا ہوں اور آپ پہ اگر کوئی ایسی بات گزری ہے لیکن میرا نشال آپ کو اس طرح کے کمنٹ کرنے چاہیے کسی بھی وجہ سے کیونکہ ہر انسان کو چاہیے کہ کسی دوسرے انسان کے جذبات کی قدر کریں آپ کو نہیں پسند آپ گھر میں بیٹھ جائیں آپ وہاں لا جائیں آپ اپنا تعلق ختم کر لیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر کسی زبردستی پبندی لگانے کی کوشش کریں کیونکہ جس طرح آپ کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے اسی طرح ہر کسی شخص کو اس کی زندگی اس کے مرضی مطابق جینے کا حق ہے اور یہ قانون صرف فلسفے یا آج کے موڈرن سوسائٹی کا یہ جو یہاں پھر آج کل جو سوشلائزد قسم کا ہماری تاؤٹس جل چکے ہیں شرف ادھر ہی نہیں ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے یہ ہر مذہب میں بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس طرح سے سوچنا چاہیے کسی کو بھی اپنی ذات پر لے جا کر کسی ایک چیز کے خلاف ڈسین مت لے لیں کوئی ایسی چیز جسے اور بھی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو تو کہنی اس چیز کو متنظر ضرور رکھا کریں جب بھی آپ کو ڈسین لے رہے ہیں ایلی ویڈ جناب بڑھتے ہیں جی اگلے کمنٹ کی طرف اور اگلا کمنٹ ہمیں آیا ہے راجو کی طرف سے راجو راجو کہتے ہیں اگر میں بن گیا تو میں جو ہے جی ہر جگہ پر جس طرف کرکٹ کی ہے کیا لکھا ہے کرکٹ کی ہائرنگ ٹرائلز ہوتے ہیں اس طرف ہر جگہ چھوٹ چھوٹی جگہ پر میں اپنی پاکستان فلم انڈسٹی کے لیے موویز کے لیے ہیرو اور ہیروئنز کے آڈیشن کر کے جو عام لوگ ہیں انہیں فلموں میں آنے کا چانس ہوگا اور جیو تو تر ڈائریکٹی نہیں بنے گا وڈا ہو کے منوں لانگ دا پہ ایسے ہور کنے وڈا ہونا تو وہاں وڈا ہو گیا ایسے میں تگلہ کرنا پہ چل لیا ڈائریکٹر اچھا نہیں ڈائریکٹر بننے کے لیے تمہیں گنجا ہونا پڑے گا میں سے بھائی تم ایسا کرو مارکیٹ میں جاؤ اور انہیں کہنا مجھے گنجے ہونے والا سوپ دے دیں شیمپو دے دیں پھر یہ تم گنجے ہو جاؤ گے اور اچھے ڈائریکٹر بن جاؤ گے جب تم ڈائریکٹر بن جاؤ گے ڈائریکٹر بن جاؤ گے تم ڈائریکٹر جا کے کسی بھی بندے کو پکڑ دیں کہنا تم میری فلم کے ہی رو ٹھیک ہے میں نے بھائی فلمیں چلانے کی بات نہیں کی میں نے ملک کی بہتری کی بات کیا آپ کو فلموں میں جانے کا بڑا شوق ہے لگتا ہے چلو وشہ گوڑ لگ جناب اس وقت میرے پاس وقت ہو گیا ہے گیارہ بج گئے ہیں پورے اور آپ کا میرا ساتھ اس وقت تقریباً کوئی پچاس منٹ سے زیادہ کا ہو چکا ہے جناب کیا ٹائم ہو گیا ہے جی بلکل آپ کو انہوں نے ساتھ ہو چکا ہے 52 منٹ کا اور 8 منٹ رہ گئے ہیں باقی اور اس میں ابھی میرے پاس کافی سارے میسیجز پڑے ہوئے ہیں جناب جن کے میسیجز اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر پاتا بلکل بھی نراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر میں شامل نہیں کر پاتا تو میرے مجبوری کو سمجھا کریں کیونکہ بہت ساری باتیں ساتھ ساتھ میں نے بھی کرنی ہوتی ہیں میں نے اپنی بھی تو سنانی ہے صرف آپ کیوں نہیں سنتے رہے میں بھی تو میرا بھی تو آکھ باندھا نہ جی بولن دا تھوڑا جی موسیقی موسیقی اچھے جناب آخری میسیج شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں سے اجازت لوں گا اور جاتے ہوئے ایک ٹریک پلے کروں گا اپنی پسند کا اپنے دل کچھ جو لگنے والا کافی لمبا سو ٹریک ہے ایکسٹینڈڈ برجن ہے تیری فریاد کا وہ میں پلے کروں گا اور آپ وہ انجوائی کیجئے گا ابھی لاس میسیج میں چونز کرتا ہوں جی کس کا پڑھنا ہے کس کا پڑھنا ہے ملدہ پڑھنا ہے کیا خیال ہے لڑکوں تو پڑھتے رہتے ہیں لڑکوں کے لڑکیوں کے میسیج کیوں نہ پڑھتے ہیں ہاں جی جناب سونی کڑی کا میسیج پڑھتے ہیں سونی کڑی لکھتی ہیں کہ آپ میرا پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے میرا میسیج شامل لکھیا تھا جناب اس دفعہ آپ کا گلہ دور کر دیا میں نے آپ کا میسیج شامل کر دیا ہے ویسے وہ شامل سے شامل خان یاد آ جاتا ہے آپ کو نہیں یاد آتا چلیں کوئی بات نہیں ہاں جی آپ لکھتی ہیں اگر مجھے موقع مل گیا تو میں پاکستان کے اندر روڈز میں پیسہ لگانے کے بجائے ہاسپٹلز پہ پیسہ لگاؤں گی اور مریضوں کے لیے انٹرنیشنل لیول کے فسیلیٹیز پہنچاؤں گی بہت اچھی آپ نے بات کیا مجھے بڑا مزا آیا آپ کا میسیج پڑھ کے چلیں جی امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں پہ بھی رہیں گے آپ کے پاس بہت ساری اچھی اچھی خواہشات نیک تمنائے ہیں چلیں اندرنیشنل لیول پہ بھی سوچتے ہیں جس میں آپ فیل کرتے ہیں برا ہوا آپ کے ساتھ اسی دی آپ فیل شاید یہ کرتے ہوں کہ کسی اور کے ساتھ برا نہ ہو شاید اسی دی آپ وہ چیز کے خلاف ہیں اینی ویس جس طرح بھی سوچیں جو بھی کریں اس میں آپ دوسروں کی خواہشات کو مدد نظر رکھا کریں کہ آپ کے کسی سوچ یا کسی فیل کی وجہ سے کسی دوسرے کی خواہش یا اس کی کوئی ایسی تمنا اور دھوری نہ رہ جائے اور پھر آپ الزام اس کے ساتھ ڈالنے اس کے بعض مجبوریوں کا وہ مجبوریاں اسی طرح بنتی ہیں جیسے آپ کسی ایک چیز کو پسند نہیں کرتے آپ روک دیتے ہیں لیکن وہ دوسرا بندہ کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے روک دینے کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو کوئی باقی سب پھر اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے تھے کوئی بھی کام ہو لیکن تم نے نہیں کیا لیکن آپ کسی کو کیا پتا کیا مجبوری بنی اسے کس نے روک دیا اس کے گھر میں ظاہر ہے آپ بھائی ہیں آپ بہن ہیں بڑی بہن ہیں آپ ماں باپ بھی بنیں گے تو آپ کا رول بڑا میٹر کرتا ہے آپ کے اردگردوارے لوگوں کے لیے سو یو بیٹر تھنک باور ایٹ فرس دنیو میٹی ہے جسی ہے اور اس کے مطابق آپ کسی پر پپندیاں لگائیں ورنہ بھگت نہیں دوسروں کو پڑھ گئے اینیویز جسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے تھے تینکی ویری مچ شورحان جی انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اس ویکنڈ پر سیٹرنڈے کو میری آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائے گی ویسے میں کوشش کروں گا اگر ہو گئی تو فیر اینا فکر نہ ہوئی دوست کے لئے پہلے سے مادت بہران انفارم کر دوں گا میں آپ کو لیکن موسٹ ایکسپیکٹڈ لی آپ کے مدرے ملاقات اس ویکنڈ پر نہیں ہو پائے گی تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس ونسلی کو لیکن پھر بھی ایک اندر چانس ہے ساتھا دیکھو آنے کا اینیویز آپ یہ ٹریک انجوائے کریں اور مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیں جہاں پہ رہیں پاکستانی بن کے رہیں پاکستانی بن کے رہیں انجوائے دس نمبر have a good life ahead take care bye bye اللہ حافظ یہ ٹریک وہ ٹریک ہے مجھے بجبورا آنا بڑا ہائے کر کے جس کے لئے ہائے کر کے اندر سے آس ہی نکلتی ہے وہ ٹریک ہے آنکھیں بند کر کے سنیں گے تو مجھے آئے گا جیسے میں ابھی آنکھیں بند کرنا لکھوں انجوائے کریں آپ بھی میری طرح سے آنکھیں بند کر کے take care bye bye مجھے آنکھیں بند کرنا لکھوں مجھے آنکھیں بند کرنا لکھوں مجھے آنکھیں بند کرنا لکھیں بند کرنا لکھوں مجھے آنکھیں بند کرنا لکھوں مجھے آنکھیں بند کرنا لکھوں مجھے آنکھیں بند کرنا لکھوں رکھی وہ جیسے مجھے آنکھیں بند کرنا مجھے آنکھیں بند کرنا لکھوں 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 لطیفے بھی ہیں مر ہم گے کیا کروں میں کے میرے دل میں تراؤں میری ہر سانس تیرے نام لکھی ہو جیسے کوئی فریاد تیرے دل میں تبی ہو جیسے موسیقی موسیقی کس کو ناراض کروں کس سے خفا ہو جاؤں عاقس ہیں دونوں میرے کس سے جدا ہو جاؤں مجھ سے کچھ تیری نظر پوچھ رہی ہو جیسے موسیقی موسیقی رات کچھ ایسے کٹی ہے کس سہر ہی نامی جس پس جا کے نکلنے کے خبر ہی نامی زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے زندگی تیز بہت تیز چلی ہو جیسے موسیقی 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 موسیقی